آگے لے کے جا سکتے ہیں میں نے پچھلے ایک دو دن میں دیکھا کہ مختلف ہمارے سیاسی کابرین نے ہمارے اتحادیوں نے بھی بات کی کہ جی سینٹ میں ماضی میں ہمیں جو ہے وہ چودہ ممبرانز بھی ہے ممبرز پورے نہیں کہتا کہ ہمارے پاس ممبرانز پورے تھے اور کس طرح پورے کیے جائیں گے دیکھیں جب پاکستان بیپس پارٹی کوئی تجویز دے گی پاکستان بیپس پارٹی کے نے اگر ادم اتحادی کی تجویز دی ہے تو ہم نے اس کے اوپر ہومور کیا ہوگا میں نے پچھلے پریس کانفرنس میں بھی تھوڑی بہت بات کی تھی کہ ہمارے ساتھ روابت ہیں حکومتی حکمران جماعت کے جو ہے اور اتحادیوں کے ممبران کی جو اس وقت خائف ہیں جو اس وقت جو ہیں وہ حکومت سے جو ہے خفا ہیں میں آج اس پریڈ فورم سے خریج دسید پیش کرتا ہوں کازی فائزیس صاحب کا کہ انہوں نے اس پر نوٹس لیا کہ جو وزیراعظم صاحب پچاس پچاس کلڑ روپے رشوت ایم این ایس کو دے رہے تھے اس پر نوٹس لیا اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کو جو ہے شفاق الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن بھی بھی جاگے گا کیونکہ اب تو الیکشن کمیشن کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ جاگے ہیں وہ وزیراعظم صاحب جو پانچ کلڑ روپے کو حرام قرار دے تھے ماضی میں آج وہ پچاس کلڑ روپے حلال قرار دے رہے ہیں کہ میں اپنے ایم این ایس کو خرید ہوں اور سینڈ کالیشنز پر گزار ہوں اس پچاس پچاس کلڑ سے تو بہتر تھا کہ آج وہ اس عوام کو جو ہے ویکسین لے گیا تھے ویکسینیشن کرتے وہ بھی ٹیکس پیئر کے پیسے جو یہ دے رہے ہیں اپنے پارلیمنٹیرنس کو ووٹ سریننے کے لئے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ویکسین لاتے اور لوگ کو ویکسینیٹ کرتے لیکن اس کے لئے بھی ہم پھر رہے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں دوسری ملکوں سے کہ ہمیں مخت میں چیزیں دی جائیں تاکہ ہم وہ کریں دوسری چیز جو ہے آج ہمارے فرو خبیب صاحب نے آج الیشن کمیشن کے باہر ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے چیلنج کیا کہ میں چیلنج کرتا ہوں عمران خان صاحب کی طرف سے یا اپنی پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی اور میاں صاحب کو لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ چیلنج چیرن بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے قبول کرتے ہیں آپ عمران خان صاحب کو پارلیمنٹ میں لے گیا ہیں وہ ڈیبیٹ کریں اور چیرن بلاول صاحب ڈیبیٹ کریں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے اس ڈیبیٹ میں عوام فیصلہ کری کامیاب ہوتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو ہے وزیرازم صاحب پارلیمنٹ کی ہمیشہ توہین کرتے ہیں پارلیمنٹ میں آتے ہیں اپنا باشے سناتے ہیں چلے جاتے ہیں آج میں فروخ حبیب صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہے آپ سے آسدانہ لیکن آپ اتنے پائے کی لیڈر نہیں ہیں آپ اپنے وزیرازم صاحب کو پارلیمنٹ میں لائیں اور ہم بھی چیرن بلاول صاحب کو پارلیمنٹ میں لائیں وہاں پر ڈیبیٹ کرتے ہیں اور اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے کیونکہ روز یہ باتیں کرنا بڑھ کی امار اچھی بات نہیں ہے آج ہم اس چلنج کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور فروخ حبیب صاحب میں جو ہے اس کی تعریف دے کہ کونسی تعریف ہو وہ اپنے جو ہے پارٹی کے لیڈر کو اپنے پارٹی کے چیرن کو پارلیمنٹ میں لائیں اس سے ڈیبیٹ کرواتے ہیں دوسری بات انہوں نے بہت سی آج دعویے کیے دیکھیں جب ان کی تلاشی کا ٹائم آگیا ان کی منیر ٹریل کا ٹائم آگیا تو کہتا ہے کہ جی فلان یہ ہے فیبل پارٹی یہ ہے فلان جمع دیا بھئی آپ اپنی تلاشی دیں آپ بتائیں کہ فورن فنڈنگ میں آپ کے پارٹی کے جس رکن نے آپ کی خلاف کیس کیا ہمارے خلاف تو کسی پارٹی کے سنے نہیں کیا اپنے ڈاکومنٹیشن پورے کر کے جا رہے ہیں لیکن مجھے آج بڑا تاجب ہوا آج انہوں نے ایک کونڈولیزہ رائز کی کتاب لے گئے تھے اور وہ لہرائے رہے تھے اگر کتابوں کی بات آئی گی تو بات پھر بہت دور تلک جائے گی پھر ہم ریان خان کی کتاب کا ہر پیراگرام بھی ڈسکس کریں گے اگر کتابوں پہ بات آگئی تو اس پہ ریفرنس ہوگی تو وہ ریفرنس بھی چلیں گے اور کس کو نہیں پتا کہ ریان خان عمران خان صاحب کہ کتنے قریب رہی ہیں کیونکہ ایک جو ہے ایک وائفی جو ہے آپ کی جو بیگم جو ہے وہ اس طب سے قریب رہ سکتی کسی سے زیادہ تو ان کی بھی پھر ہر پیراگرام اور ہر لکیر تو پھر ہم ڈسکس کریں گے پھر آپ کو انڈیلر رائز کی کتاب پڑھیں اور ہم پھر ریان خان کی کتاب پڑھیں گے اگر کتابوں کی بات آ جائے گی دوسری بات انہیں نے یہ نہیں بتایا کہ کرپشن کے اگر بات کرتے ہیں تو انہوں نے ابھی تک یہ نہیں بنیا کہ بنیگالہ کا جو گھر اپنا اس کا جو گھر بن رہا ان کا زمان پارک لاہور میں وہ کون بنا کے دے رہے کس کے پیسوں پہ دے رہے امیان خان صاحب کی تو صرف آمدن صرف ان کا جو ہے وہ تنسخہ ہے حضیر عظم کی اس تنسخہ میں کیا وہ گھر بن سکتا ہے یا اسے بھی کوئی ایٹی ایم مشین کام کر رہی ہے زمان پارک گھر ان کا بن رہا ہے اور ذکر تو صلحی مشینوں کا کبھی تو نہیں کیا کہ علیوہ باجی کی صلحی مشینوں سے جو ہے وہ کتنے جو ہے ڈالرز اور جو باہر مل گئے ہیں وہ کان سے آئے تھے اس کا منی ٹائلوں نے نہیں دیا پھر جب ڈیم فنڈ کا ذکر نہیں کرتے کہ ڈیم فنڈ کے پیسے کدھر ہیں پھر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ چینی کی آٹی کی دوائیوں کی کتنے بڑے بڑے سکینڈلز آئے ہیں مجھے آج کل بڑا افسوس ہوا کہ جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ بی آٹی کا کیس نہ ایف آئی اے نہیں کات کر سکتی ہے اور نہ نیپ پہ ہی کات کر سکتی ہے تو میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں سپریم کورٹ سے کہ ہمیں بتایا جائے کہ پھر ہم انصاف کے لئے کس کا دروازہ کر گٹھائیں جو جنگ لپس چالیس حرب میں جو ہے کرپشن شدہ تھی آج سو عرب روپے پہ وہ جو بی آٹی ہے جو چیس چیسے چلا رہی ہے کہ یہاں پہ کرپشن ہوئے ہیں آج ہمارے جو ہے سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی کاربائی نہیں کر سکتے ہم تو کہتے ہیں پی ٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کی ہماری ریاست ہے اور ہم جو ہے مدینہ کی ریاست میں جو ہے انصاف شاہد ہیں تو آج اگر آپ نے بی آٹی میں کرپشن نہیں کیا تو اس کی جو ہے تحقیقات ہونے دیں لیکن ساتھ ساتھ میری التجاہ ہوگی پاکستان بی بس پارٹی کے پیٹ فارم سے سپریم کورٹ کے اونرے بل جج سہبان سے کہ جو اس ملک میں جس شخص نے آئین دیا تھا شیز وفقال بھٹو کا کیس بھی ہے پچھلے دس سال سے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے ہم اس کی بھی لدہ جا کرتے ہیں کہ اس کے بھی اسی طریقے سے جلدہ جلد ہیرنگ ہو تاکہ ہمیں پتہ چلے کیونکہ جج صاحب نے کہا تھا جیسے نے ہم کو فالسی دی تھی کہ وہ ایک عدالتی قتل تھا ہم بھی آج سپریم کورٹ سے انصاف کے طلب گا رہے ہیں ہم دس سال سے دروازہ کر کٹا رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے ہماری ریکویسٹ ہوئی سپریم کورٹ سے کہ آج جو ہے وہ بھی اس کا فیصلہ جو ہے ڈیلی بیسس پہ سنا جائے اس کی جو ہیرنگ ہونی چاہیے تاکہ ہمیں انصاف مل سکے اب جو ہے میں پشلی دنوں وزیراعظم صاحب کو سنن رہا تھا ایک انہوں نے خودصافتہ جس طرح سے انہوں نے کال کی اور لوگوں کی شکایات سن رہے تھے اب وزیراعظم صاحب کہتے ہیں اس طرح بڑھ رہے ہیں کہ آج میں بیروزگار ہوں میرا اگر بھائی بیٹا باہر ملک میں کمارا ہے پیسے کمارا ہے وہ مجھے بیج رہے ہیں اس کے لئے فالر ایمیٹس سے زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ آج یہاں پر جو مہنگاری اور بیروزگاری ہو رہی ہے تو باہر سے لوگ پیسے بیج رہے تھے فانداموں کو پالنے کے لئے پہلے وہ نہیں بیجتے اس کے لئے وہ بڑھ رہا ہے اس کے لئے فالر ایمیٹس اس کے لئے گروز اس کی ہو رہی ہے کہ وہ اپنے فانداموں کو پالنے کے لئے پیسے بیج رہے ہیں نہ کہ آپ کے لئے بیج رہے ہیں کہ آپ اپنے اس میں ڈالیں اکاؤنٹر میں ڈالیں اور حکومت کے اہم پر ہو لیکن اب جب وہ بات کرتے ہیں تو بندہ جو ہے وہ کانوں کوات لگاتا ہے کہ کوئی چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے اور اس پہ جو ہے وہ کرتے ہیں اب جو ہے بات آتی ہے سینٹ کے الیکشن پہ آج بھی پارلیمنٹ میں اس کے بل جو ہے وہ پیش ہوا ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہارٹ سٹیڈی نہ ہو میں نے اپنا کراچی پریس کلب نے اپنی ایک سیجمنٹ دی تھی میں اس پہ بالکل قائم ہوں اس پہ کافی دوست نے مجھ سے سوالات بھی کیے آج ان کو خیال آتا ہے جب کہا جارہے کہ ہفتے کے بعد جو ہے وہ شلول آنے والا ہے سینٹ کا اور آج یہ جاکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی سینٹ کے الیکشن میں ٹرانسپیرنسی کرنے کے لئے آئیں اور جو ہے ہم جو ہے وہ کریں کہ جو ہے سیگرٹ بیلٹ ہو بھئی جب آپ چودہ سینٹرز خرید رہے تھے اور جب آپ چودہ نو کانفیرنس موشن میں چودہ سینٹرز آپ نے خریدے آپ نے خوشیں منیں آپ اس وقت ناچگاہ رہے تھے کہ اس وقت آپ نے خریدے اس وقت آپ کو یہ احساس نہیں تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سیاست کے لئے جو ہے وہ غلط بات ہے آج جب ان کو پتا چل رہا ہے کہ ان کی اپنے مینیز ان کی اپنے امپی ایز ان کو ووڈ دینے نہیں جا رہے آج کہتے ہیں کہ سیگرٹ بیلٹ ہونا چاہیے اور آپ ادھر دیکھیں کہ جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے میں الیکشن کمیشن کو آج اس پر سوال نشان ہے کہ جو کمیٹی بنی ہے ٹکٹوں کے لئے اس میں تین گورنر شامل ہیں گورنر کی جو سلسیت ہے وہ کونسٹیوشن پوسٹ ہے آج وہ پی ٹی آئی کے میمبرز بنے ہوئے ہیں اور وہ انٹریو کریں گے سینٹ کے کینڈیڈیٹس ان کے انٹریو کریں گے ان کے سفارشاہ دیں گے اب ثابت ہوتا ہے کہ جب ہم پہلے کہتے تھے کہ یہ جو ہیں یہ کونسٹیوشن پوسٹ میں چاہے وہ سپیکر ہیں چاہے گورنرز ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ ورکر بنے ہوئے ہیں آج جس طریقے سے پارلی میر کو چلائے جا رہا ہے وہ سپیکر کے جو ہے کرسی کی توہین ہو رہی ہے آج میری ریکویسٹ ہوگی ان سیلیکٹر سے جنہوں نے ان کو ہم پہ ناپس کیا جنہوں نے ان کو ہم پہ مسلط کیا کہ آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں پھر ہم دیکھتے ہیں کتنے تکڑے کتنے دن حکومہ چلا سکتے ہیں یا پھر ہمیں آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ تہیہ کی ہوئے سیلیکٹرز نے کہ ہم سیاسدانوں کی اتنی توہین کریں کہ لوگوں کا جو ہے ان پہ اعتماد ختم ہو جائے کیونکہ جو کام پی ٹی آئی کے ہمارے سیاسدان کر رہے ہیں جو وزیر کر رہے ہیں جو سپیکر کر رہے ہیں جو گورنر کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پولٹیکل کلاس کو ڈی فیم کیا جا رہا ہے اور کیا یہ کوئی سوچی سمجھ سازے کیا جا رہا ہے لہٰذا میری سیلیکٹرز سے یہ گزارش ہوگی کہ سیاسدانوں کو سیاست کرنے دیں اور ہر ادارے کو اپنا کام کر دیں تاکہ ہم جو ہے سیاست کر سکیں آخر میں میں دوبارہ کہوں گا جو ہماری جب پی ڈی ایم بند رہی تھی ہمارا جو پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہو رہی تھی اور اپی سی ہوئی تھی اس میں جو ہم نے ایک چارٹر پہ دستخط کیا ایک بوعدے پہ دستخط کیا اس میں نے کہا تھا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر رہ کر جو اس حکومت کے خلاف ایک مہم چلائیں گے جس میں ادم اعتماد کی تحریک بھی شامل ہے جس میں اسریفے بھی شامل ہیں جس میں باقی ہمارے پاس جو بھی سفارشاہ تھا وہ بھی شامل ہے لہذا ہم اس پہ جو ہے قائم ہیں اور میری اپنی ذاتی کالکولیشن ہے کہ اگر ہم ادم اعتماد کی تحریک پیش کریں تو انشاءاللہ قومی ساملی میں ہم دس بار اوٹو سے ادم اعتماد کی تحریک میں ایک کامیاب ہو سکتے ہیں شکریہ جیوہاں جن پچیل سوٹوں سے آپ بات کر رہے ہیں کیا یہ سب کا تعلق پیٹی آئی سے ہے یا مجموعی جو اس حکومت کے اطاع دیئے جیسے کہ مینگل صاحب دیئے وہ حکومت کے اطاع دی رہے وہ پچیل پر شامل ہیں ایلوکیم جو آپ سے رابطے دے ہیں وہ بھی پچیل پر شامل ہیں یا دی کر رہے تو دھو کر بتا دیکھیں جب میدان چلے گا چاندر صاحب تو سب کچھ میدان میں آ جائے گے جب تاش کے پتے سجے گے میز پر تو سب کچھ آ جائے گے دیکھیں ہم ہر پولٹیکل پارٹی کی رسپیکٹ کرتے ہیں ہم ہر پارٹی کو کہتے ہیں کہ ہم نے نمبر پورے کرنے چاہے وہ اتحادی جماعتوں کے ہوں یا پی ٹی آئی کے ہوں یا جو بھی ٹائم آیا اور نوکہ ملا اور ہم نے اتحادی نم پہ اطماع کیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے اور اس کی ایک جلگ آپ دیکھیں کہ پیچھ نے پورے وسکت نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی اپنے علاقے میں کڑے گے عمران خان میری وجہ سے بیٹھا ہوا ہے اور اگر میں چاہوں تو کل عمران خان کو گرا سکتا ہوں تو اشارہ آپ کے لئے کافی ہے باگی آپ پڑے دونے پچھے یہ بتا جائے یہ بتا جائے یہ بتا جائے یہ بتا جائے یہ تاش کے پتے میرے طرح سجنے تو آفیانی جردائی صاحب کو اس نے روکا تھا کیوں وہ تاش کے پتے نہ دکھائیں اور اپوزیشن کو صدی طرح شکال ہونے سے اور اگر اتنے ہی ایمینٹ آپ کے پاس رابطے میں ہیں تو کل بار جب مولانا خان رحمان یا مریم نواز کی انصلاح کیوں کہے کیوں اس پارٹی کیوں نہیں دیا کیا جائے 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 دیکھیں پہلی باگ تو یہ کیسا ہے فلی زداری صاحب کو پرزیڈن زداری صاحب کو کسی نے سردمنٹ ہی روکا تھا ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ پی ٹائی ورہ جورت کا مزارف ہے اور چودہ سینٹرز جنہوں نے خریدے تھے ان کی لسٹ شائع کریں جن کا تعلق پس پارٹی سوگا ہم اس کو ڈسپون کریں گے ہم ان کو ڈیسیڈ کریں گے لیکن اپنے لئے جو ہے وہ سب کچھ حلال کرا دیتے ہیں باگے بلے حرام کرا دیتے ہیں اور ان کا ماضی ایسی ہے دیکھیں انہیں بیس ایم پی ایس کی پی میں نکالے تھے ان کو الزام لگایا گیا تھا کہ بیس ایم پی ایس میں ووٹ بیچے ہیں تو انہیں نکالے تھے اب آپ ادم اتماعات کی تحریکی بات کرتے ہیں پاکستان بھی پس پارٹی خود اپنے اس پر نہیں کر سکتی ہمارے ساتھ اگر مولانا فضل عمان صاحب ہمارے ساتھ پی ایم ایل این باقی اتحادی جماعتیں اپوزشن کی ہمارے ساتھ نہ ہوتا ہے ادم اتماعات کی تحریک کیونکہ بیجوٹی تو نون کی اپوزشن بھی نون کا ہے تو اگر ہماری اتحادی جماعتیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی تو ہم اگر ہم سب میری جو تلکولیشن ہے اگر ہم سب اپنے ممبروں کو سنبھال لیں تو پھر ہم انشاءاللہ دس بارہ ووٹوں کی برطری پہ ہم ادم اتماعات کی تحریکی بات کرتے ہیں پاٹی جو ہے پاٹی جو ہے پاٹی جو ہے ساتھائی اتماعات ہونے جا رہا ہے تو آپ لوگ کی کیا تجاوید ہوگی آپ لوگ کیا چاہتے ہیں آپ کی پاٹی کا کیا موقع ہوگا دیکھیں ہماری یہ تجویز ہے کہ ادم اتماعات کی تحریک پیش کی جائے اس کے علاوہ باقی جماعتوں کی بھی تجاویز آئیں گی لاؤن مارکی بھی آ سکتی ہے دھرنے کی بھی آ سکتی ہے جید بھرو تحریک کی بھی آ سکتی ہے اسٹیفوں کی بھی آ سکتی ہے ہم ایک دوسر کو قائل کریں گے اور انشاءاللہ کل جب شام متفقہ پریس کانفریس ہوگی اس میں جو بھی فیصلہ گوہ سب کے سامنے ہیں اور پانچ تاریخ کو انشاءاللہ ہم مزفر آباد جا رہے ہیں اپنے کشمیری بھائیوں اور بینوں کے ساتھ ازار یا گیتی کے لیے اور پھر نو تاریخ کو جو ہے وہ ہمارا جو ہے اس میں جو ہے ہیدربار میں جلس ہے میں ایک چیز اور کردہ چروہوں کہ پچھے دنوں خیبر پر خطوان میں صحیح کارل کا اجرا ہوا ہمارے جو ہیلپ منیسٹر ہیں اس وقت انہوں نے انہوں نے جو ہے اجرا کیا اور کہا کہ ہم تمام جتنے بھی شہری ہیں اور انہوں نے تمام پولیڈکل لیڈروں کی تصاویر لگائی کہ ان کا علاج بھی فری ہوگا لیکن میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ سبائی وزیر مجھے بتائیں کہ یہ ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں آپ کے پی ٹی آئی کے یا کسی کے ذاتی ایکاؤنٹ کے نہیں ہیں اور وہ سبائی وزیر تعمور جگرہ صاحب مجھے بتائیں کہ آپ نے آج تک پاکستان کو کتنا ٹیکس دیا آج تک تعمور جگرہ صاحب نے میرے انفورمیشن کے مطابق ایک روپے ٹیکس ادا نہیں کیا اور میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں سلس کی اسپتالوں کا وزیر کریں آپ ہمارے نی سی بی ڈی کے وزیر کریں جہاں پر مفت علاج ہو رہے ہیں آج نوشیروان برکی صاحب ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نوشیروان برکی صاحب ہیں جو عمران خان صاحب کے کزن ہیں وہ امریکہ میں بیٹھ کے ہمارا ہیل سسٹم چلا رہے ہیں سکائپ پہ چلاتے ہیں اور ووٹس ایپ پہ چلاتے ہیں اگر یہ کسی اور جماعت کا ایسا شخص ہوتا تو آج پی ٹی جو ہے اعتوان سر پر اٹھائی رہو تھی لیکن نوشیروان برکی کیسے کزن ہیں اس سے اس کو کوش نہیں کھا جاتا دیکھیں ہمیں تجربہ حکومت کرنے کا ہے سیاست میں بلکل ہمارے سیاست تجربہ ہے اور ہر کوئی آسیر رزیزاری صاحب کو سیاسی طور پر اپریشوئے بھی کرتے ہیں بلوجستان میں بلکل آپ نے سنا ہوگا جب ماضی میں کچھ عرصہ پہلے مصطفیٰ نوازف کوکر صاحب سرجمان کے چیئرمن بلاغل صاحب کے اس کو اس نے معذر کی تھی کہ ہم نے غلط کام گیا ہم اسٹیبیشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے ہم اسٹیبیشمنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ سیاستدانوں کو سیاست کرنے دیں اور آپ انہوں سے کام کریں جب سیاستدان سیاست کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ حکومتیں کیسے گر رہی ہوں گی شکریہ جی بڑی مربانی